بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ذریعہ جناس سے وبستہ دوستوں کو السلام علیکم آج پورے پاکستان میں ذریعہ جناس کی کین ریٹس میں خرید و فروختوی ریٹس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی تو چلتے ہیں وقت ضائع کے بغیر ریٹس کی جانب سب سے پہلے بات کریں کپاس مارکیٹ کے حوالے سے تو کپاس مارکیٹ بھی مضبوط اور بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے ریٹس کے حوالے سے بات کریں تو آج بلوچستان میں کپاس 6500 سے 8300 روپے من تک فروخت ہوئی سندھ میں آج کپاس 4600 سے 7400 روپے من تک فروخت ہوئی اور پنجاب میں آج کپاس جو ہے وہ 6500 سے 8200 روپے من تک فروخت ہوئی مکہی کے حوالے سے بات کریں تو مکہی میں اس وقت مسلسل مندی کا رجان دیکھن کو مل رہا ہے آج نیو مکہی جو ہے 18 سے 20 موسچر والی 1950 سے 2100 روپے من تک فروخت ہوئی پرانی 12 سے 13 موسچر والی 2000 سے 2050 روپے من تک فروخت ہوئی 14 سے 15 موسچر والی 1900 سے 1950 روپے من تک فروخت ہوئی اور ونڈا کوالیٹی جو ہے وہ 1500 سے 1650 روپے من تک فروخت ہوئی ہے اسی طرح بات کریں باجرہ مارکیٹ کے حوالے سے تو باجرہ مارکیٹ میں اس وقت زبردست تیزی کا رجان دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن نیو سٹاکس جو ہے وہ اتیاز سے کام کریں کیونکہ ابھی مال میں موسچر بہت زیادہ آ رہا ہے ریٹس کی بات کریں تو آج ملتان میں 2675 روپے فیصلہ باز میں 2700 روپے کراچی میں 2880 روپے اور تھال میں آج باجرہ جو ہے وہ 2670 روپے من تک فروخت ہوا ہے اسی طرح بات کریں تیل مارکیٹ کے حوالے سے تو تیل مارکیٹ میں اس وقت زبردست تیزی کا رجان دیکھنے کو مل رہا ہے ریٹس کی بات کریں تو آج زیادہ تر غلم انڈیوں میں 18500 سے 19500 تک فروخت ہوئے ہیں جبکہ کچھ غلم انڈیوں میں 20500 روپے من تک بھی فروخت ہوئے ہیں اسی طرح بات کریں سرسو کے حوالے سے تو سرسو مارکیٹ میں اس وقت زبردست تیزی کا رجان دیکھنے کو مل رہا ہے میں نے تو تقریباً تین سے چار روز پہلے آپ کو بتایا تھا کہ سرسو میں آنے والے دنوں میں بہتری ریکارڈ کی جا سکتی ہے ریٹس کے حوالے سے بات کریں تو آج سرسو 6000 سے 6000700 روپے من تک فروخت ہوئی ہے جبکہ سنوار پیمنٹ پہ آج 6800 روپے تک بھی کام ہوا ہے اسی طرح بات کریں مونگ مارکیٹ کے حوالے سے تو مونگ نے اس وقت زبردست تیزی کا رجان دیکھنے کو مل رہا ہے ریٹس کے حوالے سے بات کریں تو آج فیصل آباد میں مونگ جو ہے وہ 8500 سے 8600 روپے من تک فروخت ہوئی سرگودہ میں آج 8250 سے 8300 روپے من تک فروخت ہوئی ہے بات کریں گندہ مارکیٹ کے حوالے سے تو عالمی مالیاتی ادارے کی پاکستان کے ہر شعبے میں اس وقت جو ہے وہ دخل اندازی جاری ہے اب پنجاب کی امدادی گندم کی قیمت کا تیون بھی آئی ایم ایف کرے گی ریٹس کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت ملک میں گندم شارٹ ہے اور مارکیٹ انتہائی تیز ہو گئی ہے آج سندھ میں گندم جو ہے وہ 4300 سے 4000500 روپے من تک فروخت ہوئی پنجاب میں آج جو ہے گندم 4500 سے 4000700 روپے من تک فروخت ہوئی جبکہ کراچی جبکہ اسلامباد میں آج گندم 4775 روپے من تک بھی فروخت ہوئی ہے آخر میں بات کریں دان مارکیٹ کے حوالے سے تو دان مارکیٹ میں ایک زبردست تیزی کا رجان دیکھنے کو مل رہا ہے ریٹس کے حوالے سے بات کریں تو آج ایری سیکس جو ہے وہ 2600 سے 3000100 روپے من تک فروخت ہوئی ایری نائن جو ہے 3000 سے 3600 روپے من تک فروخت ہوئی سپری اور سپر فائن کے بات کریں تو 3300 سے 3800 روپے تک فروخت ہوئی سپر باسمتی جو ہے وہ آج 4300 سے 5100 روپے تک فروخت ہوئی بات کریں پندرہ سیفر نو اور سولہ بانوے کی تو وہ آج 4200 سے 5000 روپے من تک فروخت ہوئی اور قینات 11 ایری کس کی بات کریں تو وہ آج 4300 سے 5200 روپے من تک فروخت ہوئی یہ تھی دان کے حوالے سے رپورٹ یہ اوورال پاکستان کی ہے کچھ مڈیوں میں آج دان پندرہ سیفر نو جو ہے وہ 5200 روپے من تک بھی فروخت ہوا ہے 5200 روپے من تک فروخت ہوا ہے